اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین زیدی شام میرے قابل اعترام تمام بزرگو اور دوستو جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم سنی مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے یعنی اللہ جسم سے بھی پاک ہے اللہ مکان سے بھی پاک ہے مگر آئیے آپ کے سامنے نام نحاد اہلِ حدیث غیر مقلد وہابی فرقہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا عقیدہ بتاتا چلو کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ اور کیا تصور رکھتے ہیں یہ کتاب ہے اللہ کہاں ہے اور اس کتاب میں غیر مقلد نام نحاد اہلِ حدیث کے مولوی حافظ عبداللہ کی تقاریر کو جمع کیا گیا ہے اس کتاب کا صفحہ نمبر اٹھارہ ہے وان اٹھ لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مبارک ہیں یعنی وہابیوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی پندلی مبارک ہیں یعنی وہابیوں کے عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی پندلی بھی ہے آگے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک ہے لو جی اب تک تو ہم نے ان لوگوں کی دوسری کتابوں میں ہاتھ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے پندلی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے عقیدہ دیکھا تھا مگر اس کتاب میں اب اللہ تعالیٰ کے لئے قدم بھی مان لیا اللہ تعالیٰ کا قدم مبارک ہے ٹھیک ہے اب آپ تمامی حضرات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کیا عقیدہ اور کیا تصور رکھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ مکان سے بھی پاک ہے اب آپ تمامی حضرات نتیجہ اخذ کیجئے کہ جس جماعت کے لوگوں کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پندلی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ قدم رکھتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے ہاتھ ہو جس کے پندلی ہو جن کے قدم ہو تو یہ تو گویا کہ یوں تصور کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم والا ہے استغفر اللہ جبکہ اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ زمان و مکان سے بھی پاک ہے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام سنی مسلمان بھائیوں کو ان نام نحات اہل حدیثوں سے غیر مقلدوں سے وہابیوں کے مکر و فریب اور دجل سے محفوظ فرمائے آمین